اسلام علی بھئی اگلا سوال ہے طارق جمیل صاحب نے حال ہی میں اپنے نام سے کپڑوں کا ایک برینڈ بھی لانچ کر دیا ہے جس کا نام ہے ایم ٹی جے کیا علماء اکرام کا یہ کام ہے کہ وہ دین سے حاصل کی گئی شہرت کو بلاخر دنیا کی کمائی کرنے کا ذریعہ بنا لے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں جی میں تو مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی سے کئی معاملات میں اختلاف رکھنے کے باوجود اٹ لیسٹ اس ایشو کے اوپر انہیں میں سپورٹ کروں گا اور میرے خیال میں یہ بہت پہلے انہیں کر لینا چاہیے تھا آپ دیکھیں جی ان کا ایک سال کا بجٹ 155 ملین ہے اب ایک بندہ جس طرح کہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ میں لوگوں سے فون پہ ان سے صدقات یا ذکات وصول کر کے اپنے مدرسوں کا سسٹم چلاتا ہوں ایک شخص لوگوں سے مانگ مانگ کر اس پورے سلسلے کو چلائے اس کی بجائے وہ شخص خود ایسا کاروبار اسٹیبلش کرے کہ جس کے ذریعے مدرسے چلنا شروع ہو جائیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کان کو ایسا پکڑنے کی بجائے یوں پکڑیں باقی علماء کا تو یہ حال ہے کہ وہ چندوں کے پیسوں کے اوپر لگجریس لائف گزار رہے ہیں تارہ جمیر صاحب کی بھی لائف لگجریس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ خود بہت امیر آدمی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ چندوں سے کھا کے تو وہ اپنے اوپر لگا رہے ہیں وہ لینلورڈ آدمی ہے اپنا پیسہ لگاتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ علماء کو دیکھیں تو وہ علماء جو لوگوں کے چندوں کے اوپر لگجریس لائف گزار رہے ہیں میں یعنی ان کے اب نام نہیں لیتا پھر لوگوں کو برا لگے گا میں تو پرسنلی کئی تمام اقاد میں فکر کے علماء کو جانتا ہوں کہ جن کی اپنی اقاد یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پہ نوکری حاصل کریں تو ان کو پچیس تیس ہزار سے زیادہ کی نوکری بھی نہ ملیں اور ایون مدرسے میں یا خطیب کی حیثیت سے جو ان کی تنخواہ اپروفڈ ہے وہ تیس چالیس پچاس ہزار سے زیادہ نہیں ہے لیکن ان کی لائف یہ ہے کہ روزانہ تیس ہزار سے زیادہ کا وہ خرچہ کرتے ہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں آپ اسلامباد میں چلے جائیں آپ کو ہزاروں علماء ایسے ملیں گے جو سائیکل پر آئے تھے پانٹ سے دس سال کے اندر ان کے نیچے گاڑی ہیں اور ڈرائیور بھی رکھیں ہیں لیکن آپ ان کی ڈکلیڈ تنخواہ پوچھیں تو آپ کو بتا چلے گا جی امام مسجد کی دس ہزار تنخواہ ہے خطیب کی تیس ہزار ہے یہ تیس ہزار ڈالر نہیں میں بات کر رہا تیس ہزار پاکستانی روپیز یہ کون سی تیس ہزار ہے جس میں ہنڈا سیویک آ جاتی ہے ساتھ ڈرائیور بھی اور اس کو پانی پر نہیں چلانا پٹرول پر چلانا ہے اور کچھ عرصہ پہلے وہ سائیکل پر پھر رہے تھے آپ ذرا جا کے پوچھیں وہ علماء جو آپ کو ممبر پہ یہ بات سناتے ہیں نا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھرے مجمع میں جمعے کے خطبے میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ لباس کہاں سے سلوایا ہے مالِ غنیبت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی ایک چادر میں تو آپ کا لباس نہیں سلتا تو انہوں نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دی تو عزت سلمان فارسی نے کہا کہ اب تم بات کرو ہم بات تمہاری سنیں گے بھی تمہاری اطاعت بھی قبول کریں گے جو یہ واقعہ سنا رہا ہوتا ہے نا عالم اس کو ممبر پہ ہی آپ نے اترنے نہیں دینا کیونکہ عزت عمر سے بھی ممبر پہ بوچھا گیا تھا ممبر پہ ہی کہیں کہ بھئی پانچ سال پہلے تو آپ آئیتے سائیکل پہ آپ بتائیں آپ پانچ سال میں تنخواہ کس ریٹ پہ لے رہے ہیں مہینے کا وہ ریٹ بتائیں اور آپ اپنے ذرا لیکشریس جو سٹائل ہے جو لائف سٹائل اس کو ذرا جسٹیفائی کریں تو سر وہ آپ کو کہے گا ذرا آپ کمرے میں تشریف لیں ان کمرے میں آپ نے نہیں جانا آپ نے وہیں ریکویسٹ کرنی ہے کہ حضرت عمر کی سنت پہ آپ عمل کر کے یہی جواب دیں کمرے میں جا کے تو آپ کے اقرامیں مسلم کر دیں گے آندھا کوئی سوال بھی نہیں پوچھے گا تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء خود کفیل ہوں اور آل ایڈی آپ دیکھیں کئی مساجد اور مدرسوں کے گراؤنڈ فلور کے اوپر انہوں نے کمرشل ایریا میں شاپس رکھی ہوتی ہیں اور اس کی انکم سے وہ مسجد کا سسٹم اور مدرسے کا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں یہ تو آل ایڈی ہو رہا ہوتے ہیں مجھے خود بتایا ہے ان کے بڑے قریبی ساتھی جو ان کے اسسٹنٹ ہیں مولانا احتشام صاحب حافظہ اللہ تعالی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے ان کو سپیشلی فون کیا اس کے لانچ ہونے کے بعد مولانا تارجمی صاحب کا فون بند تھا تو میں نے انہیں کیا میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ کیا رسپانس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے دیندار قسم کے لوگ ہمیں فون پر گالیاں نکال رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے دین بیچ دیا ہے اچھا مولانا کاروبار کر رہے ہیں تو دین بیچ رہے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں وہ مولانا حضرات اور ان کے ماننے والے جو لوگوں سے چندے مانگ کے اپنا لگجریس لائف سٹائل اویل کر رہے ہیں یعنی ایک بندہ اس سسٹم سے باہر نکلنے کوشش کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں نہیں دوبارہ دھکا دو یہ اصل میں کیوں کہہ رہے ہیں اصل میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح تو ہم پھر نمائن نمائن ہو جائیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ یار تارج می صاحب بھی تو دیکھو نا اپنا کما کے مدرسوں پر لگا رہے ہیں نا تم لوگ ہم سے کیوں مانگ رہو تم بھی کاروبار کرو نا ان کو تو عادت پڑی بھی ہے مفتے کھانے کی ان کو یہ مسئیبہ پڑ گئی ہے کہ ابھی بھی لوگ کہے گے تم بھی کاروبار کرو اپنا کماؤ دے اپنا کھاؤ دے ساڑھے دے لاؤ مسجدہ ہوتے بھی لاؤ یہ ان کو پڑ گی ٹینشن اور سر قرآن کی تعلیمات یہی ہیں اہل اہمان کی نشانی درجلوں جگہ قرآن میں یہی آئی ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یہ نہیں کہ لوگوں کی جان اور لوگوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اس کا کلائمکس تو سورہ توبہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالی نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں اور اللہ تعالی ماتا ہے اس بائیت کے اوپر اس اپنے آپ کو بیچنے کے اوپر خوشیاں مناؤ کہ تم نے بڑا اچھا سودا کر لیا ہے کہ چند سال کی زندگی اللہ کو دیکھ کہ کروڑوں سال کی زندگی اللہ سے عربوں سال کی انفینٹ لائف حاصل کر لیا ہے تو یہ تو بڑی اسی بات ہے کہ برینڈ اگر لانچ ہوا ہے تو اس کی وہ کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں یہ عشاء کی ازانیں شروع آ جاتی ہیں انشاءاللہ بقیہ کے سوالات بلکہ اس کا حصہ انشاءاللہ کانٹینو کریں گے ہم ازان کے وقفے کے بات انشاءاللہ ازان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے ایم ٹی جے کے حوالے سے میرے بھائیو آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو وہ لوگ بھی اس چیز کو فخر محسوس کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کریں قرآن حکیم میں آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوود علیہ السلام کے لیے لوہہ نرم کر دیا اور وہ زرہ بنایا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی تھا بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی انسان کی وہ کمائی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے کوٹ کیا حضرت دعوود علیہ السلام کو اور کہا کہ دعوود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا کرتے تھے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت زکریہ جو حضرت یحیہ کے والد تھے وہ بڑھائی تھے یعنی یہ لکڑی کا کام ہو گیا کرتے تھے اور اس میں کوئی آر محسوس کرنے والی بات نہیں ہے ہاں ہمارے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے بھیڑ بکرییں چرائے کرتے تھے اس کے بعد جب آپ کے ذمہ یہ بڑی ذمہ داری آ گئی تو پھر آپ کا گوزر بسر جو ہے وہ بیت المال سے ہوتا تھا اور اللہ نے خمس مقرر کر دیا سورة الانفال میں نبی الاسلام کے لئے پانچویں حصہ بیت المال کا ظاہرہ وہ دین کے لئے وقف تھے لیکن بعد میں آپ دیکھیں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار اتنا اچھا چل رہا تھا کہ آل ابی بکر اس میں سے گزارہ کر رہے تھے اور اب میرے ذمہ یہ خلافت کی ذمہ داری ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس معاملے کو تو آگے نہیں لے کے چل سکتا کاروبار والا تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کے لئے ایک وظیفہ مقرر کر دیا جو ایک عام مہاجر کا وظیفہ تھا اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر جو ہیں وہ مسلمانوں کی ذمہ داری پوری کریں گے اس کے عوض مسلمانوں کے بیت المال سے ان کے گھار والوں کی گزر بزر ہوگی لگجریس لائف نہیں یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں خلافہ راشدین کا جو گزر بزر ہے وہ ہوتا تھا بیت المال میں سے تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بیت المال میں سے گزر بزر ہو رہا تھا لیکن وہ سبسسٹس لیول کے اوپر تھا انہوں نے اپنی جہدادیں نہیں بنائی ہوئی تھی لگجریس لائف نہیں وہ گزار رہے تھے بلکہ ایک جو ایک عام مہاجر کی زندگی تھی ایک مہاجر کی انسار کی زندگی سادہ سے مسلمان کی وہ وہ گزارتے تھے لہٰذا ان کی مثال دے کر اور پھر یہ ان کی اپنی گاڑیوں کو جسٹیفائی کرنا یہ بلکل غلط ہے آپ مثالیں ان کی دیتے ہیں اور کرتود جو ہیں وہ آپ دوسری پارٹی والے کر رہے ہوتے ہیں یہ بلکل غلط ہے ٹی چھوٹ ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے ایم ٹی جے کے حوالے سے ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے باقی علماء کی جو تنخواہ والا معاملہ ہے اس میں میں زمین کچھ عرض کر دوں میں علماء کرام کی یا مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کی تنخواہوں کے خلاف نہیں ہوں پریفریبل بہتر یہ ہے کہ وہ خود کریں اس کو پارٹ ٹائم کے طور پر ایک رکھیں نماز سے انہوں نے اپنی بھی پڑھنی ہے اور یہ بات درست ہے کہ نماز کی اجرت لینا تو حرام ہے فقہ ہنفی میں بھی حرام ہے یہ تو بعد کے جو متاخرین علماء ہیں انہوں نے اس کا جواز نکالا ہے امام انیفہ کے نزدیک وہ خود بھی مانتے ہیں کہ وہ امام مسجد کی تنخواہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے اب رہ گیا کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں جو مسجد کے ساتھ لوگ اٹیچ تھے ان کا وظیفہ آتا تھا بیت المال سے تو وہ مکمل طور پر مسجد کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہوتے تھے وہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی وہ آٹھ بھی ہم تیار ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور اسی طریقے سے نمازی جو مسجد میں نہیں آتا اس کے گھر میں جا کے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھاتا ہے اور اس پورے علاقے کے لوگ دین نی معاملات میں اس کی طرف رجوع لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ تنخواہ دیں اور اس کی ذمہ داری ہیں بیسک نیڈز اس کے بچوں کی تعلیم میں نہیں کہتا کہ بلکل فقیروں والی زندگی ایک عام جو اچھی زندگی ہے وہ اس کو دیں بہت لگجریس نہیں لیکن عام زندگی تو تھے خرچہ اس کا اٹھائیں میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ کے دور میں کم از کم پچاس ہزار تنخواہ ایک امام مسجد کی ہونی چاہیے بشرتے کہ وہ قرآن و سنت سکھائے بابوں کی کہانیاں نہ سکھائے اور وہ ہی کچھ کرے جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے تب ورنہ نہیں تو ہم تو اس کے حق میں ہیں امام مسجد کی تنخواہ نماز پڑھانے کی نہیں اس لیے کہ نماز دوسرے خود بھی پڑھنی تھی اور جماعت سے پڑھنی تھی پیچھے کی بجائے آگے کھڑا ہو گیا آپ کالوجیز میں یونیورسٹیز میں دیکھیں اکثر جگہ سٹوڈنٹس ہی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں کوئی امام مسجد نہیں ہوتا ایون ہمارے مدارس میں بھی اکثر جگہ امام مسجد نہیں ہوتے ہیں مختلف ٹیچرز کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جن کو تنخواہ تو ٹیچنگ کی ملتی ہے لیکن پار ٹائم جس کی قرات اچھی ہے اس کو کہتے ہیں تم فجر اور مغربی شاہ پڑھانا دوسرے کو کہتے ہیں تم سرن نمازیں جو آ رہی ہیں زہر اثر کی وہ پڑھا لینا سپیسیفک نہیں رکھا ہوتا ہے یا کبھی کوئی سٹوڈنٹ پڑھا دیتا ہے بغیر تنخواہ کے کیونکہ معاملہ خطرناک ہے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے جو مشکات میں موجود ہے اور المستدرق للحاکم میں بھی ہے اور امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا معزن کسی ایسے شخص کو مت رکھنا جو ازان دینے کی عجرت لے اگر ازان دینے کی عجرت نہیں لی جا سکتی تو نماز تو اس سے بڑی چیز ہے اس کی عجرت کیسے ہو سکتی ہے اور اکثر ہماری مساجد میں معزن جو ہیں وہ فیس بیلیلہ ہی ہوتے ہیں بلکہ بابیں آپس میں لٹ رہے ہوتے ہیں میں ازان دے رہی ہیں مسجد کا خادم پار ٹائم ازان ضرور دیتا ہے لیکن اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے مسجد کی صفائی ٹوائلٹس کی صفائی اس صفوں کو سیدھا کرنا اور جب کبھی کوئی معزن نہیں ہوتا وہ ازان بھی دیتا ہے وہ تنخواہ ازان کی نہیں لے رہا ہوتا اور نہ وہ لے سکتا ہے یہ حلال ہی نہیں ہے باقی دین کی خدمت کے اوز آپ لے سکتے ہیں اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور صحیح بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے مسلم میں موجود ہے یہ کہ کچھ اصاب جا رہے تھے تو پانی کے ایک گھاٹ کے پاس انہوں نے ایک قبیلے کے سردار کو دیکھا کہ اسے سامپ یا بچھو نے کٹ لیا تھا اور وہ قریب المرگ تھا آلموسٹ اس تکلیف کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ تم کافلے والوں میں اگر کوئی چھاڑ پھون کر سکتا ہے یعنی کوئی دم ڈال سکتا ہے تو اس کو دم ڈال دے تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اسے دم ڈالوں گا لیکن اس کے عوض میں بکریوں کا ایک ریورڈ تم سے لوں گا تو انہوں نے کمٹ کر لیا اس نے دم ڈالا سورة الفاتحہ پڑھ کے تو اس کو شفاہ ہوگی گویا کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے پھر وہ بکریوں کا ریورڈ لیا تو کئی صحاب نے کہا تم نے کتاب اللہ کی عجرت لے لی ہے تو ہم اس ریورڈ سے کچھ نہیں لیں گے یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاس پہنچ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم عجرت حاصل کرتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بکریوں کے ریورڈ میں سے کھاؤ اور کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ یعنی نبی علیہ السلام جب خود کھا لیں گے نا تو کسی کا اگر وہم نہیں نکلا تھا نا ابھی تک کہ دیکھیں حضور اللہ علیہ السلام نے اجازت تو دی ہے لیکن خود تو نہیں نہ کھایا تو اس کا وہم بھی نکل جائے تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں پہ ہے اس حدیث سے ہمارے اصلاف نے یہ ریزلڈ نکالا ہے کہ قرآن کا دم کر کے اس کی عجرت لی جا سکتی ہے یہ جو تعویز دھاگے کر کے عجرت لے رہے ہیں وہ غلط ہے قرآن کا دم ہو وہ تو پتہ نہیں اس میں کیا کیا شرکی الفاظ پڑھتے ہیں اور کیا کیا وہ نمبروں کے تعویز لکھتے ہیں اور دلیل اس حدیث سے پکڑتے ہیں تو یہ تو بالکل غلط بات ہے یہ دو بالکل الگ چیزیں اصل چیز کو آپ دیکھیں سر نکاح اور زنا میں بھی صرف معمولی سے ہی فرق ہے نا اجاب و قبول کا اور حق مہر کا لیکن زمین اسمان کا فرق ہو جاتا ہے لہٰذا یہ والی عجرت لینا اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو سور فاتحہ یہ لوگوں کی لہذا یہ جماعت المسلمین والوں کا یہ موقف کے امام مسجد تنخواہ نہیں لے سکتا پارچلی درست ہے کہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لے گا لیکن اگر کوئی نماز پڑھانے کے بھی تنخواہ لے رہا ہے اس کی تنخواہ تو غلط ہے لیکن ایسے امام کے بیچے نماز درست ہوگی اس کی غلطی کا وعبال اس پہ ہوگا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی صحیح بخاری میں موجود ہے سکس نائنٹی فور نمبر عدیث کہ حضرت ابو حریرہ کو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں نماز ان کے بیچے پڑھ لوں آپ نے فرمایا پڑھ لینا ان کی غلطی کا وعبال ان پر ہوگا اور اس سے اگلی عدیث ہے سکس نائنٹی فائیو جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے مسلمین کا سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی تو بخاری کے الفاظ ہیں سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث میں کہ جب باغیوں نے محصور کر دیا بلوائیوں نے سیدنا عثمان کو تو ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے کہا ہمارے امام تو آپ ہیں یعنی امام لیڈر کے طور پر بھی اور مسجد بھی اس وقت لیڈرشپ بھی وہی ہوتی تھی مسجد کا امام بھی وہی ہوتا تھا اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قوضہ ہے تو کیا ہم اس کے بیچے نماز پڑھ لیں ہمیں خطر ہے ہماری نماز آیا ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا ایسا کام ہے جو کمبائن ہے نیکی کے کاموں میں مسلمانوں کا ساتھ دو اور برائی میں الگ ہو جاؤ تو اس سے امام بخاری نے ارزل نکالا ہے کہ باغی اور بجتی کے بیچے بھی نماز درست ہے اور میں سے ارزل نکالتا ہوں کہ حضرت عثمان اپنے خلاف آئے ہوئے بلوائیوں کو مسلمان سمجھتے تھے اگر وہ کافر ہوتے تو کافر کے پیچے نماز پڑھنے کا کہہ سکتے تھے یہ کہتے ہیں مسند آمد میں ایک حدیث ہے کہ نبیر اسلام نے فرمایا تھا حضرت عثمان سے کہ منافقین تمہاری وہ امارت یا تمہاری خلافت کی کمیز اتارنے کی کوشش کریں گے تو نہ اتارنا تو وہ حضور نے تو ان کو منافق ہے اگر عثمان کو حضور نے بتایا ہوتا کہ منافق ہیں اور منافق کا وہی مطلب ہوتا تو حضرت عثمان منافقین کے پیچھے نماز کی اجازت دیتے نہیں وہ منافقانہ ان کا عمل تھا وہ تو مسلمانوں کی اکثریت منافقانہ عمل کے اوپر ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے منافق کی تین نشانی ہیں جب آپ اس سے کوئی وعدہ کریں گے وہ وعدہ توڑ دے گا امانت رکھیں گے خیانت کرے گا اور لڑائی ہوگی تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا تو یہ کون ہے جو یہ کام نہیں کرتا اور ایک چوتھی نشانی بھی بخاری مسلم میں آئی کہ وہ جھوڑ بھی بولے گا تو یہ تو سارے مسلمان لیکن اعتقاداً وہ مسلمان ہیں عملن وہ نفاق کر رہے ہیں لہٰذا یعنی احادیث کے فارم کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بات کس طریقے سے ہو رہی ہے تو اگر علماء اکرام اس تنخواہ کے عوض کہانیاں نہ سنائیں کتابوں سننا سنائیں تو بلکل ٹھیک ہے ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور باقی میں تارے جمیل صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے تو پورے خلاص سے یہ کام شروع کیا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ کئی جو لوگوں پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں یا زندگی کے بعد اس کو چونہ لگا دیں اس سارے کام کو یہ بھی ہو جاتا ہے نا بڑی نیک نیتی سے لوگ کام شروع کرتے ہیں برینڈ تو آپ نے شروع کیا ہے کل کو آپ کے نام پہ جو برینڈ چال رہا ہے اس کے پر لوگ غلط کام کریں آپ کی زندگی میں یا بعد میں اس چیز کو بھی انشور کریں یہ تو ذمہ داری ہے نا ہماری ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی کی ماں یا بیوی ہسپٹل میں داخل ہو اور آپ کو ڈاکٹر ٹیکہ لکھ کے دے کہ اس سے اس کی جان بچنے والی ہے اور آپ مارکیٹ میں جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ مفتی آزم پاکستان کا فیکٹری کا ٹیکہ ہے اور یہ جرمن ایک یہودی کا بنائے با ٹیکہ ہے تو آپ کون سا ٹیکہ لیں گے وہ مفتی آزم کی خاطر جان دینے والا بھی جو ہے نا اس کی خاطر نارے مارنے والا وہ بھی کہہ جی پدا نہیں کام ہی نہ مفتی صاحب نے پایا ہوئے علاقہ دین میں انہوں نے کام ڈالا ہوئے ان کے ساتھ لیکن جان جا رہی ہے وہاں پہ یہ کانشیس ہیں جہاں پہ امام جا رہا ہے اور ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں میں تعرف اور آیا ہے بابوں نے اور کروایا ہے وہاں ہی کہتے ہیں ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی یہ کر کے دیکھ لیں آپ تو اس طرح کا برینڈ بھی یعنی اس طرح نہ ہو کہ ان کا نام لوگ بیچتے رہے ہیں اور اس میں پھر غلط چیزیں بھی آگے چل پڑیں اس کو بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے یعنی یہ میں حفظ ماتقدم کر رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ قربے قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے بس وہ یہی کہیں گے کہ مال آ جائیں جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے یعنی سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے اس امت کا تو میں ریکویسٹ کروں گا تارے جمیل صاحب سے کہ وہ بھی یعنی یہ اپنے ایم ٹی جو برینڈ ہے اس کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور باقی علماء صاحب ہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس میدان میں اتریں اور فائدہ ہوگا اس حوالے سے میں نے تو دیکھا ہے جنی جمشی صاحب نے بھی جو برینڈ لانچ کی ہیں وہاں پہ بھی میں بعض اوقات جانے کا اتفاق ہوا ہے تو کئی جگہ پہ ماشاءاللہ پورے باشرہ لوگ ملتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ یار چلو دیندار لوگوں کو جوابز ملی رہی ہیں ورنہ تو عام پرائیویٹ اداروں کے اندر تو داڑی والے کو یا جس کے کپڑے چلوار ٹکھنوں سے اوپر ہو اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اٹلیس اس طرح کے جب دیندار لوگ اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے تو ان لوگوں کی کم از کم جابز والا سلسلہ بھی دیندار لوگوں کا ہو جائے گا یہ بھی اس کا ایک پوزیٹیف پیل ہوگا لہذا میں تو اس حوالے سے انہیں سپورٹ کروں گا میری سپورٹ انشاءاللہ ان کے ساتھ رہے گی